ہلو دوستو پورٹیکنک ایڈیوکیشن چینل پر آپ سبی لوگوں کا سواگت ہے جیسا کہ دوستو آپ سبی کو معلوم ہیں آر جی بی بی ڈیپلومہ کی ویب سائٹ کے جو کیلنڈر کے انصار اب آپ لوگوں کی لگ بک سات دن کی چھٹی ہے یعنی کی سنڈے ٹو سنڈے آپ کا اب اگلے منڈے کو کالیج کھلے گا یعنی کی دوستو نومبر کے ماہ میں آپ لوگ کو جانا ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو میں مٹانے جا رہا ہوں بہت سے بدھاتیوں کو کنفیوزن ہے برانچ چینج کا اور ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ لوگوں کی اتنی چھٹیاں مل رہی ہیں تو آپ لوگ تیوہار کا انجوائیمنٹ جرور کریں لیکن ساتھ میں اپنی پڑائی کریں اور جو پانچ دن ہیں اس میں آپ لوگ ایک کام جرور کر سکتے ہیں جتنے بھی ڈائیگرام ہیں یا فارمولے ہیں گراب ہیں یا لائن ڈائیگرام ہیں یہ بنانے کا آپ پریاس کریں یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے یدی آپ لوگ اگزام پیپر میں جتنے زیادہ ڈائیگرام یا آپ جو آنسر دیتے ہیں وہ ڈائیگرام کی ہیلپ سے دیں یا گراب پیپر کی مادم سے یا ٹیبل کی مادم سے تمام چیزیں ایسی ہوں جو ایٹی گلانس بیلیوٹر کو دیکھ جاتی ہے تو یہ ماننے کے چلیے آپ نے کیا لکھا ہے اتنا میٹر نہیں کرتا ہے لیکن آپ نے صحیح ڈائیگرام بنایا ہے تو آپ کو نمبر کافی اچھے مل جاتے ہیں تو اس بار اگزام میں یہ ٹرک کر کے جرور دیکھئے گا کہ جتنے بھی ڈائیگرام ہیں ٹیبل اگر کوئی ٹیبل ہو یا لائن ڈائیگرام ہو یا فارمولے ہیں یا اگر گراب پیچ یا کرب ہے کسی کے بیچ میں کھیشنا ہو تو یہ ساری چیزیں آپ جرور بنائیں اور جو بھی آپ آنسر دیں نیٹ اور کلین کریں گے تو آپ کو نشیط طور پر بہت بڑی نمبر ملیں گے تو دوستو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کے بہت سے کمنٹ ہیں تو کمنٹ کا بھی جواب دوں گا اور پھر آنے والی جو بھی اگزام ہیں اس میں آپ لوگوں کو کون کون سے سبجیکٹ کے امپورڈنٹ کوششن چاہیے ہیں آپ لوگ کمنٹ باکس میں جرور بتائیں حالانکہ بہت سے ویڈیو میں نے پہلے بھی بنا رکھے ہیں سٹوڈنٹ کے لیے تو آپ پلی لسٹ میں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں پرانے پیپر کون سے چاہیے ہیں تو دوستو میں اس بار آپ لوگوں کو پیپر جرور دینے کا پریاز کروں گا آپ یہ دیکھ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ والے سبجیکٹ کا پیپر چاہیے کیونکہ دوستو آر جی پی بھی ڈپلوما میں جتنے بھی پیپر ہو رہے ہیں انہیں اپلوڈ نہیں کیا جاتا ہے تو بچے کافی پریسان ہوتے ہیں کیونکہ پیپر ایک جریہ ہوتا ہے جس سے کی ایک انمان لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ایک جامعہ کس طرح کی کوشن آئیں گے تو چلیے دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کے کمنٹ ساتھی ساتھ دوستو آپ لوگ ویڈیو جیادہ سے جیادہ اپنے دوستوں کو بتائیں اور اسے لائک بھی کر دیں تاکہ آپ لوگ جتنا زیادہ لائک کریں گے تو آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں جو ڈپلوما والے ہیں بیدھارتی ہیں جو کوئی بھی سمجھ سے رہتی ہے تو وہ پورٹیکنک کالیج کے بیدھارتی آر جی پیوی ڈپلوما کی سائٹ پر جا کر دیکھتے ہیں تو یہ چینل کے بارے میں انہیں جانکاری مل سکے کیونکہ مطپدیس میں ایک ہی چینل ہے دوستو جو ڈپلوما کر رہے بیدھارتیوں کے لیے صحیح جانکاری دیتا ہے تو چلیے دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں کمنٹ دیکھیں دوستو انہوں نے لکھا ہے کالیج میں منڈی کو برانچ چینج کرانے جا سکتے ہیں کیا لیکن دیوالی کی چھٹیاں چالو ہو گئی تو دوستو آپ کو بکل آئیڈیا نہیں ہے برانچ چینج کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گئے اور آپ کی برانچ چینج کر دی گئی اس کا باقاعدہ پنسپل سر ایک نوٹس جاری کرتے ہیں پھر ایچ او ڈی سر کے پاس آپ کو وہ فارمیٹ جو فارمیٹ دیا جاتا ہے اسے بھرنا پڑتا ہے پھر اس کی میٹنگ ہوتی ہے کہ ہاں اس برانچ میں برانچ چینج کر سکتے ہیں یدی اس میں سیٹ کھالی ہوگی تب برانچ چینج ہوگی آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کب آپ کا نوٹس نکلا آپ کس کالیج کے ہیں کیونکہ جن پورٹیکنی کالیج میں نوٹس نکلا تھا اور پھر برانچ چینج کر سکتے ہیں کہ آپ کی فرشٹ سیمشٹر میں کتی ہے ایس جی پی ہے سیکنڈ میں کتنی ہے اور سی جی پی ہے کتنا بنا ہے پھر اس کی دو تین ٹیچر جو کمیٹی رہتی ہے وہ بیٹھ کے پورا ڈیسائیڈ کرتی ہے کس برانچ میں کتی سیٹے کھالی ہیں اور کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو اب چھٹیاں لگ گئی ہیں تو آپ کی ہو سکتا ہے ڈیٹ نکل گئی ہو پھر بھی آپ سممندر ٹیچر سے آپ بات کریں سر جو دوہزار پچیس میں پاس آؤٹ ہوں گے وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں دوہزار پچیس میں جو پاس آؤٹ ہوں گے ان کے لیے پھر دوارہ سے نکل آئیں گی ویکنسی آپ چنتہ نہ کریں آپ لگاتار ویڈیو دیکھتے رہے ہیں دوہزار پچیس میں جو آپ لوگ ڈیپلوما کریں گے تو ابھی جو اپیرنگ بالے فائنل یر کی بھی دارتی ہیں وہ بھی اوپن کیمپس کی مادم سے بیٹھ سکتے ہیں تو اوپن کیمپس کی ابھی ہو سکتا ہے دسمبر میں آنا شروع ہو جائے جنبری جو نیکس سیمشٹر ہے سکس سیمشٹر میں اس میں کافی اوپن کیمپس کی مادم سے پلیسمنٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ پورٹیکنگ ایجوکیسن چینل پر بنے رہیے آپ کو مت پریس کے تمام جتنے اوپن کیمپس ہوں گے میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر ڈالوں گا سر ہمارا بھی ابھی فور سیم کا ریویل کا ریجلٹ نہیں کھل رہا ہے کیا کریں یدی آپ فور سیمشٹر کے ہیں اور فور سیمشٹر کا ریویل کا ریجلٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی سپ فائنل یئر کی بدھارتی جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان کا تھارڈ اور فورت کا ریویل کا ریجلٹ نکلا ہے یدی آپ ریگولر بدھارتی ہیں تو ابھی ان کا ریویل کا ریجلٹ نہیں نکالا ہے یعنی کی کل ملا کے انہوں نے پورا ریجلٹ فورت اور تھارڈ کا ریویل کا ریجلٹ جاری نہیں کیا سر ایک ویڈیو بنائیں جس میں ہمارا بتایا بتایا کہ ہمیشہ کیا کیا گلتیاں ہوتی ہیں پیپر میں کہ لکھنا کرا صحیح آتے ہیں پھر نمبر نہیں آتے ہیں تو میں نے بہت ساری ویڈیو ڈال رکھی ہیں آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں رجی پی پی ڈپلومہ کے سٹوڈنٹ کے لیے آپ کو کس طریقے سے آنسر پر جنٹ کرنا ہے کیا کیا سعودھانی برتنا ہے تمام چیزوں کی ایک نئی بہت ساری ویڈیو ڈال رکھی ہے تو آپ میرے چینل پر جائیں پلی لسٹ میں کھولیں اور رجی پی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے اس میں لگ بگ ستر ایسی ویڈیو ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی کہ ڈپلومہ کے بدھارتی پیپر کی کیسے تیاری کریں کیسے آنسر پر جنٹ کریں پورا آپ تھم نیل میں دیکھ جائے گا تو آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کی آپ لوگوں کی سمبہ ہونا ہے سیکنڈ یئر یعنی کی تھرڈ پورٹ تو جنبری میں ہی ہوں گے سر آج بھی ڈگری کا تو ڈگری کا ریویل کا ریجلٹ کی مجھے جان کریں یہ ڈپلومہ فارمیسی کی ریویلویشن کا ریجلٹ کب تک آئے گا چھٹیاں لگ گئی ہیں دوستو اب آپ لوگوں کا جو ریجلٹ ہے میں بھی ہو سکتا ہے نومبر کے ماہ میں آئے کیونکہ اس بار پولیٹیکنک کالیج کبھی کافی لیٹ ہو گیا ہے برانچ چنج کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ لگتے ہیں تو دوستو برانچ چنج کے لیے آپ کو پتانی کالیج میں سب لکھا ہوا ہے آپ جو ڈاکومنٹ لگانا ہے آپ کا کالیج کون سا ہے کیونکہ وہ جو فارمیٹ ہے اس میں سب لکھا ہے کہ آپ کی ایس جی پی کتی بنی ہے فرس سمیسٹر کی سیکنڈ کی اور اس کو آپ کو سیل پٹیشٹ کرنا ہے پھر ایچ او ڈی ویریفائیڈ کرتے ہیں ڈاکومنٹ کچھ خاص نہیں ہے سب پھر فرس اور سیکنڈ سمیسٹر کی جو نیٹ سے آپ کا ریجلٹ ہے وہی آپ کو لگانا ہے کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے مارک سیٹ نہیں آئی ہو میرا ریجلٹ نہیں کھل رہا ہے ریویل کا فوسیم کا سر تو آپ فائنلی کر چکے ہیں تب نہیں کھل رہا ہے تو آپ اگزام پرباری کے مادم سے اپنی کمپلینٹ کر سکتے ہیں یہ ڈی وی ایس بالوں کے ساتھ غلط ہے تو اب یہ تو پالسی میٹر ہے اس میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے ہیں سر اسکولرشپ کب تک آئے کی ڈپلوما او بی سی کی تو یہ ایک بہت بڑا ایسو ہے او بی سی کی اسکولرشپ ٹائم سے نہیں آتی ہے پور میں بھی نہیں آئی لیکن آپ دوستوں آپ کو بس انتجار ہی کرنا پڑے گا اور یہ کافی لیٹ ہو جاتی ہے اسکولرشپ ٹائم سے پتہ نہیں کیوں گورنمنٹ ریلیز نہیں کرتی ہے لیکن جو بھی اگر مجھے اپ ڈیٹ ملتا ہے اس بارے میں تو میں آپ کو ایک الگ سے ویڈیو بنا کر ڈال دوں گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے تینک یو موسیقی موسیقی